بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویکم بیک ٹو ہنچ ٹی ای 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 ال ہم نے گزشتہ چند ویڈیوز میں فارمز کو ڈسکس کیا تھا خاص طور پر فارمز کے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس جن میں ہم نے انپٹ کی ڈیفرنٹ ڈائیفز دیکھی تھے آج بھی ہم فارمز کے کچھ ریمیننگ چیزوں کو دیکھیں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ ہم آج فارمز کو کمپلیٹ کر دیں گے سو سب سے پہلے تو میں اپنا ٹیکسٹ ایڈیٹر اوپن کر لیتا ہوں اور پریویسلی ہم جن فائلز میں کوٹ کر رہے تھے فارمز کی جس فائل میں ہم کوٹ کر رہے تھے ہم اس کو بھی اپنے براؤزر میں پریویو کر لیتے ہیں ہمارے پاس فارم.html کی فائل تھی اور اس میں ہم نے کافی کوٹ لکھا تھا فارمز کے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کو دیکھا تھا جن میں انپوٹس تھے سلیکٹ ایک تھا پھر بٹن تھا اور ہم اس فائل کو اپنے براؤزر میں بھی پریویو کر لیتے ہیں سو دیر بی کو سب سے پہلی چیز جو یہاں ہم دیکھیں گے that is about ڈیٹا سٹ فارمز میں ڈیٹا سٹ کیا ہوتا ہے آپ نے بعض جگہوں پر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب آپ وہاں انپوٹ ٹائپ کرنے لگے ہوتے ہیں کسی بھی انپوٹ فیلڈ میں جب آپ ٹائپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کے پاس سجیشن آ جاتی ہے جیسے ابھی بھی میرے پاس سجیشن آ رہی ہے اس سجیشن کو کہتے ہیں ڈیٹا سٹ آپ ایک ڈیٹا سٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس ڈیٹا سٹ کو اپنی کسی بھی انپوٹ فیلڈ کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں اب یہاں ایک کوسٹن جو آپ کے مانڈ میں آنا چاہیے وہ یہ کہ یہاں تو ہم نے کوئی بھی ڈیٹا سٹ کریٹ نہیں کیا تو یہ سجیشن کیوں آ رہی ہے یہ سجیشن براوزر کی طرف سے بائی ڈیفالٹ آ رہی ہے یہ بائی ڈیفالٹ سجیشن ہوتے ہیں جو کہ سرور پہ سیو ہو جاتی ہیں جب بھی آپ انپوٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کا براوزر انپوٹ کے ڈیٹا کو میمورائز کرتا جاتا ہے سیو کرتا ہے اپنے پاس اور فیوچر میں پھر آپ کو سجیشن دیتا ہے اور جو آپ کا فارم ہے یہ آٹو کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سو بائی ڈیفالٹ آٹو کمپلیٹ آن ہوتا ہے بٹ اگر آپ چاہیں تو آپ آٹو کمپلیٹ کو آف بھی کر سکتے ہیں لائک ہمارے پاس جو فرسٹ انپوٹ ہے اب اس میں دو سجیشن آ رہی ہیں میرے پاس جو کہ میں نے یہاں لکھ کر سبمیٹ کی ہوئی ہیں اگر میں یہاں کچھ تیسرا ڈیٹا بھی آڈ کر کے میں اس فارم کو سبمیٹ کر دیتا ہوں جب نیکس ٹائم میں اس فارم کو فیل کرنے لگوں گا تو وہ تیسری سجیشن بھی مجھے دے رہا ہے سو ہم اس کو آف بھی کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں جو انپوٹ ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے ایک اٹریبیٹ آٹ کرنا ہے آٹو کمپلیٹ آف سو اب میں ریفریج کرتا ہوں اپنے پیج کو اور جب میں اس میں پلک کروں گا ٹائپ کرنے کے لیے تو ڈیفالٹ سجیشن آف ہو چکے ہیں تو اب ہم یہاں سجیشن کریٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ڈیٹا سیٹ بنانا ہے بسیکلی ڈیٹا سیٹ نہیں اس کو ڈیٹا لسٹ کہتے ہیں ڈیٹا لسٹ کیسے کریٹ کی جاتے ہیں اسے آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فارم میں کہیں بھی ویزیبل نہیں ہوتی ہے it doesn't matter کہ آپ نے اس کو کہاں کریٹ کیا ہے just matter یہ کرتا ہے کہ آپ اس ڈیٹا لسٹ کو اپنی انپوٹ کے ساتھ لنک کیسے کرتے ہیں so ہم اس انپوٹ کے ساتھ اس ڈیٹا لسٹ کو کریٹ کر لیتے ہیں اوکے سو ڈیٹا لسٹ کا ہمارے پاس ایک ڈیٹا لسٹ کا ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے اور یہ self closing ڈیٹا لسٹ نہیں ہے so اس کے starting اور closing ڈیٹا ہوتے ہیں اس میں ہم یہاں پہ options کریٹ کر سکتے ہیں options like option 1 and it's option 2 option 3 and اب تو سو انجت میں بھی ہم چاہیں option کریٹ کر سکتے ہیں اس لسٹ کو ہم ایک ڈی اسائن کریں گے یہاں ایک ڈی اٹریبیٹ یوز کریں گے ہم جو کہ اس لسٹ کی ایک specific identity ہوگی so ڈیٹ ہم یہاں اس کو کوئی بھی دے دیتے ہیں my list اور یہ جو ڈیٹ ہم یہاں دیں گے یہاں انپوٹ میں یا جس بھی انپوٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں وہاں لسٹ کا اٹریبیٹ آٹ کریں گے اور اس کے اٹریبیٹ کی ویلیو میں اس ڈیٹ کا نام دے دیں گے so میں save کرتا ہوں اسے اور refresh کرتا ہوں تو جیسے ہی میں اس انپوٹ پہ hover کروں گا میرے پاس یہاں ایک drop down بھی آ چکا ہے اگر میں اس drop down پہ click کروں گا تو میرے سامنے وہ options سارے آ جائیں گے اور اگر میں اس میں type کرنے لگوں گا تو میرے سامنے option filter بھی ہو جائیں گے یہاں پہ ہم different options دیکھے جگھ کر لیتے ہیں let's say میں یہاں کچھ countries کے نام دیکھ رہتا ہوں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا ہم اور بھی لکھ سکتے ہیں نام so اب میں P type کروں گا تو پاکستان کی سیدشن آ جائے گے B type کروں گا تو بنگلہ دیش کے آ جائے گے اور I type کروں گا تو میرے پاس انڈیا بھی آ گیا اور پاکستان بھی آ گیا کیونکہ I انڈیا میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے پر جیسے ہی میں next letter type کروں گا تو وہ انڈیا کو filter کر دے گا اور اگر میں S type کروں گا تو وہ پاکستان کو filter کر دے گا کیونکہ I کے بعد S پاکستان میں آتا ہے so data list ہم نے یہاں دیکھ لی اور ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ auto completion کو ہم off کیسے کر سکتے ہیں اور عمومن auto completion off ہی کی جاتے ہیں اس کو on کبھی نہیں رکھا جاتا okay form میں جو next چیز ہے that is auto focus auto focus کیا چیز ہے یہ ہمارا page ہے form.html جیسے ہی اس پیج پر ہم لینڈ کرتے ہیں تو ابھی ہم کسی بھی input کے اندر enter نہیں ہوئے unless کہ ہم اس میں click نہیں کر دیتے جب تک ہم اس پر click نہیں کر دیتے تب تک ہم اس میں enter نہیں ہوں گے so اس کو ہم automatically focus بھی کر سکتے ہیں اپنے form میں like یہ جو میری first input field ہے اس میں میں attribute add that is auto focus save کروں گا اسے اور page refresh کروں گا تو میں automatically اس input میں focus ہو چکا ہوں مجھے click کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں جو ease of access کی لئے use کی جاتے ہیں like اگر میں auto focus کو یہاں سے remove کر کے نیچے گھیں add کر دیتا ہوں تو میں automatically پھر وہاں focus کر جاؤ گا اب میں third input میں focus کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس auto focus اس کے بعد ہمارے پاس چیز آتی ہے that is called label okay ہم نے so far ابھی تک label use نہیں کیا label ہوتا کیا input کے ساتھ جو بھی اس input کے relative short text ہوتا ہے like username password اس طرح جیسے ہاں پہ mango apple kawa یہ input کے labels ہوتے ہیں so input کے labels کو label tag کے تھروں لکھا جاتا ہے label tag لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں سب سے پہلے آپ کو لکھتے دکھاتا ہوں پھر اس کا فائدہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ میرے پاس first input ہے so میں اس کو label کے لکھ لکھ لیتا label label start ہوگا and label tag close ہوگا اور inside the label tag ہم اپنی sorry ہم اس input کا label لکھ لیتے ہیں refresh okay let me turn this focus off where it is there we go okay so اس کو ہم first input کے ساتھ ہی لکھ لیتے ہیں کہ first input میں automatically focus کر ہے okay so label میں add کیا ہے اپنے second کے ساتھ input type password p y p e type password ابھی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے okay type password but اب باقی جو text ہے ان پہ میں hover کرتا ہوں تو میرے پاس cursor آجاتا ہے typing cursor type کرنے کے لیے پر جب input type password میں hover کر تو میرے پاس arrow آرہ ہے یہ دیفرنس ہے جو کہ visually آپ دیکھ سکتے ہیں but ابھی تک اس کا usage نہیں کیا ہم اب اپنی input label کو connect کریں گے connect کرنے سے فائدہ کیا ہوگا connect کیسے کرتے ہیں same جیسے ہم ڈی data list کو connect کیا اس طرح ہم اس label کو اس input کے ساتھ connect کر دیں گے کیسے کریں گے this label is for یہاں پہ ہم use کریں گے for attribute اور for attribute میں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں like my password اب یہ جو نام دیا ہے میں for attribute میں وہ مجھے input ID میں assign کرنا ہے so میں اس input کو ID assign کر دیتا ہوں اور اس value میں exactly my password assign کر دیتا ہوں let me refresh okay اب ہی میرے refresh کرنے سے پہلے میں چیز دکھانا چاہ رہا ہوں input type password password پر جب میں click کر رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا click کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اب refresh کرتا ہوں اب ہماری input type password ہے وہ input کے ساتھ connect ہو چکی ہے سو اب میں جب اس پہ click کروں گا تو میں automatically اس input کے اندر focus کر جاؤں گا یہاں تو اس کا خاص usage نہیں ہے بھٹ یہ چیز use کی جاتی ہے ان radio buttons کے ساتھ اور check boxes کے ساتھ کیونکہ اب میں اس mail پہ click کچھ بھی نہیں ہو رہا بھٹ جب ریڈیو بٹن پہ کلک کر رہا ہوں تو اس کا ریڈیو بٹن select ہو رہا ہے سو ہم اس ریڈیو بٹن کے ساتھ اس لیبل کو connect کر دیں گے تو ہو گا کہ جب ہم اس mail پہ click کریں گے تو اس ریڈیو بٹن automatically select ہو جائے جب ہم female text پہ اور ہم اس کو assign کر دیتے ہیں ایک for attribute اور اس کی value لکھ دیتے ہیں gender male اور یہ id ہم exactly اس کو assign کر دیں گے gender male اسی طرح ہم female کو بھی inside label close کر دیں گے اور this label is for gender female اور ہم gender female exactly id sign کر دیں save refresh اب جب میں male پہ کروں گا تو male ka radio button select ہو جائے female پہ click کروں گا female ka radio button select ho جائے similarly label use kia ja sakti checkboxes کے ساتھ کیونکہ یہ عجیب لگتا ہے کہ text checkbox کا وہ اس کے ساتھ connect na ہو تو یہ convenience کے لیے ease of access کے لیے میں آپ کو یہ کر کے دکھا بھی دیتا ہوں mango so sorry label inside label ہم text دے دیں گے and for fruit mango اور یہ id ہے یہ ہم اس کے checkbox کو assign کر دیں گے refresh so جب mango پہ کھ کروں گا تو وہ automatically select ہو جائے گا so اس کو multiple ways میں use کیا جا سکتا ہے جیسے آپ use کہنا چاہیں okay so forms میں ہمارے پاس ایک آخری جو بہت important چیز ہے that is pattern pattern کیا ہوتی ہے ہم نے یہ پہ دیکھا ہمارے پاس multiple input types e-mail url یہ جو دو inputs ہیں ان میں by default patterns لگے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب تک اس میں ایک solid email نہ ہو یا جب تک اس میں valid url نہ ہو تب تک یہ process نہیں کر سکتے آپ اس کو جو text type ہے اس میں open ہے اس میں کسی بھی طرح text آ سکتا ہے so آپ اگر آپ cnic number enter کرنا چاہتے ہیں let me create an input اگر آپ cnic number enter کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے ہم ایک label create کرتے ہیں enter cnic so اس label کو ہم for attribute دے دیتے cnic پر یہ line break کر ہم input کر لیتے جس ki type ہو yeah اس کے لئے ہم ایک pattern لکھیں گے سب سے پہلے place holder define کر لیتے enter cnic save sorry let me break couple of lines enter cnic کو bolt پہ کر لیتے ہیں so there we go یہ رہا ہمارا یہ رہی ہماری input field جس میں cnic enter کر نا ہے okay so یہ اں ہم pattern بھی define کر سکتے ہیں pattern کیسے define کر سکتے ہیں اب ہم کچھ بھی لکھ لکھ سکتا ہوں کوئی issue نہیں ہے مجھے میں enter form submit ہو گیا but یہ میرا cnic number نہیں cnic number کیلئے مجھے یہاں pattern define کرنا ہے okay being a pakistani ہمارا cnc number ہوتا ہوتا اس then we have dash then we have seven digits then we have dash and then we have one digit so it is comprised of fifteen characters five plus seven seven plus five are twelve twelve and one thirteen one dash fourteen and one dash fifteen so 15 characters ہمارا cnc number ہوتا ہے اس کو اس کے لئے ہم pattern کیسے design کر سکتے ہیں define کر سکتے ہیں ہم یہاں input میں آئیں گے اور pattern لکھیں گے اس کا okay pattern لکھنے کا way کیا ہوتا ہے مجھے zoom in کرنے دیں اس کو pattern لکھنے کا way بہت simple ہے سب سے پہلے آپ square brackets use کرتے ہیں square bracket میں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کس قسم کا data آنا چاہیے so میں ایسے کہتا ہوں zero two nine کسی بھی قسم کا digit آسکتا ہے اس کے اندر okay اب میں یہاں پہ limit بتاؤں گا okay ہمارے پاس دو طرح کی limit ہوتی limit کے لیے curly braces use کرتے ہیں اور دو طرح کی limits ہوتی ہیں ایک ہوتی ہمارے پاس start limit ایک ہوتی ہے end limit okay اس کو اگر میں مزید precisely بتاؤں تو minimum define کرتے ہیں اور maximum کہ اس input کے اندر minimum کتنے characters آسکتے 0 to 9 اور maximum کتنے characters آسکتے 0 to 9 so ہمارا جو pattern تھا وہ کہتا تھا کہ 5 characters آئیں گے 1 2 3 4 5 okay ہمارے پاس 3 parts 1 part 2 and 3 parts so ہمارے 3 parts ہیں اور first part میں ہمارے پاس 5 digits ہیں so minimum اور maximum جب same ہوں تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے 5 comma 5 یا پھر اس کو 5 5 لکھا جا سکتا ہے but ایک جز کا دھیان رکھے گا کہ comma ڈالنے کے بعد 5 جب آپ لکھیں گے تو یہاں comma سے پہلے اور کاما کے بعد space بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اگر space ہوگی تو آپ کا pattern work نہیں کرے گا اوکے میں اس کو save کرتا ریفرش abc لکھوں گا ٹھیک ہے enter کروں گا تو یہ مجھے error دے گا please match the requested format okay ہم یہاں پہ error بھی display کر سکتے ہیں title attribute کے اندر please follow this format 12345 dash 1234567 dash save and refresh اب جب میں اس میں کچھ بھی غلط لکھ کے enter کروں گا تو وہ مجھے error دے گا sorry اس نے error دیا please follow this format 12345 dash 12345 67 dash one okay اگر میں اس میں ایک بھی لکھوں گا enter کروں گا تو error ہاں جب میں اس میں 5 پورے لکھ دوں گا تو یہ error off کر دے گا so مجھے اب یہاں اس کے بعد ایک dash آئیے so اس dash کو میں manually add کر دوں گا dash کے بعد مجھے zero to nine characters چاہیے اور minimum اور maximum کتنے ہونے چاہیے seven سو ہم اس کو کمبائن بھی لکھ سکتے ہیں seven جیسے ہم minimum اور maximum الگ الگ define کر سکتے ہیں اور seven کے بعد مجھے dash آئیے اور اس کے بعد zero to nine characters sorry digits آئیے اور maximum اور minimum one length ہے save refresh اب ہم یہاں پہ cnse لگ کے چک کرتے ہیں 12345 12345671 یہ pattern wrong کیونکہ ہم نے dashes add نہیں کھیں ڈیش ڈیش سو اب ہمارا pattern solid ہو گیا یہ ہے pattern pattern multiple ways میں پنایا جا سکتے ہیں یہ میں نے just djers کا pattern پنایا ہے اور اس میں دو static dash z کی ہے کسی بھی طرح pattern نہ جا سکتا ہے like ہم capital اور small letters go restrict کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم a to z لگتے گے تو اب اس میں صرف small letter آسکتے ہیں اگر ہم a to z capital لکھیں گے تو capital alphabet s آسکتے ہیں اور اگر a to z اور a to z اور digits کچھ بھی آسکتا ہے بہت decimal نہیں آسکتا اگر میں چاہتا کہ decimal بھی آئے تو مجھے decimal بھی add کر اگر میں چاہتا space بھی آئے تو مجھے space بھی add کر نی ہے ان کو ہم سپریٹ میں discuss کر لیں گے انشاءاللہ جو چیز بتانا تھی that was patterns patterns کو موسٹ لی ہم نی ڈیٹا بیس میں سیو کرنا ہوتا ہے یا ایٹ لیس ڈیٹا بیس کے ساتھ ہم نے اس کی ویڈیڈیشن کرنی ہوتی ہے سو وہاں پہ ہمیں patterns بہت helpful رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں کہ جب ہم back end development کریں گے تب ہم exactly دیکھیں گے لیبل ٹیک کیسے یوز کی جاتے ہیں اور پھر ہم نے patterns کو دیکھا اس کے علاوہ بھی forms میں ہمارے پاس اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ user convenience کے لیے یوز کی جاتی ہیں اور validation کے لیے یوز کی جاتی ہیں بٹ یہاں پر ہم forms کے ٹاپک کو پلوز کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم کسی اور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ